اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ان کی کوئی حسیت نہیں ہے موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ نالائک ہیں ناہل ہیں کرپٹ ہیں ڈسونسٹ ہیں سلگش ہیں کوئی شخص ان کی کوئی شخص کوئی کسی وزارت میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے آنیاں جانیاں دیکھ شباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی اور جو اہم کام ہے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دس روپے بھی پاکستان کو شباز شریف صاحب امداد کے طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے دس ڈالر بھی کہیں سے نہیں آئے اور ملک کا معاشی بران اس قدر شدید ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنس کی فوتگی ہو جاتی ہے کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں لیکن اس در سے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ مر گئے لا تعداد شہر میں کیس ایسے ہوئے ہیں کہ بندہ رات کو مر گیا اس نے خودکشی کر لی چوہے مار گھونیاں کھا لی اور گھر والوں نے کہا جنابی آری کے ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیونکہ وہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے قبرستانوں میں بورڈ لگے ہیں پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل پر پون کیا جائے یہ پاکستان کو بچانا ان دو اشخاص اور پورے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں لال اویلی ان کا ایک کیس ہر دفعہ رڈکٹ رہتے ہیں مہیش بٹ دو دفعہ لال اویلی چل کر آیا ہے کہ مجھے مجھے اس لال اویلی پر فلم بنانے کی اجازت دو دو دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا ہے مہیش بٹ کہ دھن راج کی اس سٹوری پہ مجھے فلم بنانے دو میں انڈیا سے انڈیا کو پاکستان کا دشمن مخالف اور پاکستان کے لیے سارے جتنی انتشار اور خلفشار بنانے کی لوگ باہر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں اس کو وہ فنانس کرتا ہے اس لیے میں نے مہیش بٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ لال اویلی پر فلم بنے اور یہ جتنی ڈاکومنٹرییاں بنی ہیں یہ ان کی خود بنی ہیں اگر لال اویلی پونے تین مر لے ہے یہ جو کہہ رہے ہیں انیس کنال ہے انیس کنال میں انیس گھر رہتے ہیں ہمارے پاس پونے تین مر لے ہیں جناب وہ بھی ہم نے وسیعت میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کو دی جائے ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمیں خام خواہ تنگ کرتے ہیں ہم سیاست سے دور ہوتے ہیں یہ ہمیں کھینج کے لاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اکتی سکستہ کوئی سیاسی پیان نہیں دیں گے کسی ٹی وی پہ میں نہیں گیا یہ جو کوٹ کے کیس لگتے ہیں اس کے بار آپ محبت کرتے ہیں آ جاتے ہیں آپ کو جواب دینا آپ کی عزت اور تقریم ہم پہ فرض ہے کیونکہ میں دو تین دفعہ انفرمیشن منسٹر بھی رہا ہوں اور انفرمیشن منسٹر رہنے کی وجہ سے آپ سے تعلق اور رشتہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ آتے ہیں آپ کے اعترام میں چند باتیں کہنا چاہتی ہیں سیاست مجھے یقین ہے اکتیس اگست سے فہلے فیصلہ ہو جائے گا اور عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گا دیکھیں میں اگر بتا دوں تو پھر میں اپنا فیصلہ میں نے بتایا کہ میں اکتیس اگست کے بعد سیاست میں حملی طور پر حصہ لوں گا اور سیاست ان کی فیل ہو چکی ہے جو کام جو کام انہوں نے کیا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ملے الیکشن سے آٹھ فروری سے آٹھ دن پہلے انہوں نے اس کو سزائیں دی تاکہ اور لوگوں کے جذبات اور ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھیں جو فیصلہ اور عدالتیں عدالتوں سے کوئی بے وقوف ٹکر لیتا ہے اور یہ جو بیانات عدالتوں کے خلاف آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شکست کا ارتراف ہے عدالتیں انہیں اس دفعہ رون دیں گی یارہ اور دو کا فیصلہ آیا ہے جناب یارہ اور دو کا فیصلہ آیا ہے دو میں ایک ووٹ چیف جسٹس صاحب کا ہے تو آپ سمجھیں بارہ ججس کا ایک مشتر کا فیصلہ آیا ہوا ہے سو یہ فیصلہ کرنا کہ ججوں کو ججوں کے خلاف جو زبان استعمال کی جاری ہے عدالت کے خلاف جس طرح کی بات کی جاری ہے کہ آئینی آتوں سے لپتیں گے جس ملک میں ذمہ داران یہ کہیں کہ ہم عدالتوں کو آئینی آتوں سے لپتیں گے تو پھر اس کا سیاسی انجام کیا ہوگا وہ اکتیس اگرس سے پہلے پہلے آ جائے گا شیخ صاحب یہ بتاتا ہے جو عدالتوں ہیں اس میں مانکان صاحب کے دو بھی کیسے ہیں وہ سارے ختم ہوئے ہیں اب یہ مانکان صاحب کی اچھی بات ہے پہلے کہ نو مائی کیسے جو بیٹری کوش ملے جائیں گے دیکھیں سر جتنا فوج کو استحقام احترام اور اس کا مقام ہے وہ اس لیے اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ بے وکوف جو کچھ کرتے ہیں اس کی بگتنی فوج کو پڑتی ہے اب میرے پہ چودہ کیس ہیں جی دہشتگردی کی عدالت میں آپ بتائیں کہ سردار رازق صاحب میرے وکیل ہے یہ چودہ کیسز جب لڑیں گے جب یہ چودہ کیسز میرے لگیں گے تو میرے اپنا کیسی سال دو سال لے جائے گا سو بیس دوسرے کیسز چھوڑ گئے ہاں بیس دوسرے کیسز کو آپ پرے رکھنے راشع شفیق کے اوپر کوئی چرتہالیس کیسز ہے سر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سالڈ کیس بناتے ہیں جس طرح کلاشن کوف میں مجھے سات سال سزا ہوئی اور میں یہ پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے سمری سات سال کی سب پاکستان کے قیدیوں کو رہائی کے لیے بھیجی سات سال میں چاہتا تھا کیونکہ سات سال مجھے قید ہوئی میں اس کے بدلے میں پاکستان کے تمام قیدیوں کو سات سال کی رہائی دینا چاہتا تھا لیکن کیابنٹ نے صرف پانچ سال کی منظوری دی پاکستان میں کوئی سیاست دانہ آ کے باہر مجھے بتائے یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام نہیں نہ دا کہ پاکستان کے ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے بلوچستان سے لے کے کراچی تک خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جیل میں ہر قیدی کو پانچ سال معافی میں نے دلائی اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں سب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اور آرٹکرسٹ لگانے جا رہی ہے اس پر زیرے گوہ رہی ہے یہ چیز پائی جان آرٹ پابندی لگا کے کیا کریں گے دیکھیں نا اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی تین سزائیں دی الیکشن سے پہلے اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا اس کے حق میں گیا اس سے کچھ نہیں ملے گا جس یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو پھیک دے میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دے گی اور ایک صدر جو ہوتا ہے اس کو رزوی صاحب کیا نام تھا اس کا صدر کا اور الوی صاحب اس کو سارے سلوٹ مارتے ہیں اور جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غداری میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم عقلی ہے ایک بات میں اپنا سیاسی تجزیہ سارے ذمہ داران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا ان کے پاس مشیر غلط ہیں ان کی عقل پہ فردہ پڑ چکا ہے اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچھرا پھسا ہوا ہے دماغ کے رنگ پسٹن میں کچھرا پھسا ہوا ہے اور ان کا انجن دھواں دے رہا ہے اکتیس اگست سے پہلے پہلے ان کی گاڑی جو ہے اللہ کے فضل و قرم سے ایک شخص کے ساتھ شیخ نشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں جو ڈیجیٹل داشت گرد آگئے ہیں اور حکومت فیروال کے لیے تیس سر روپے مقتص کر چکے ہیں با حکومت ایسی فضول جگہوں پر پیسے خرچ کر رہی ہے اور فضول پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا عالم ہے میں صرف آخری بات کر کے جا رہا ہوں ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے کوئی ایک ملک بتائے چین نے بھی سارا اسلام آباد پریس ٹڈی کرے سارے چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کے جا رہی ہیں میرے پڑوس میں ستر چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور ان کو نہ چین سے کچھ ملا ہے نہ سعودی عرب سے کچھ ملا ہے اور انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں اس ملک میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں صوبائیت پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ زلیل و رسوہ ہوں